ہلو بستو سلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو اتفاہ پھر میرے شینل پہ خوش آمدید اور بھائی حاضر ہے ایک دفعہ پھر ایک اور ریویو لے کے ایک اور پروڈکٹ کے ساتھ اور آپ سب بھائیوں کی پرزور فرمائش پہ حاضر ہے اساسی والوں کا حوص حوص کافی پرانا پرفیوم ہے اور بہت مشہور ہے لیکن میرے ریویو کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ بہت سے بھائیوں کو کنفیون تھی اس نئے بیچ کو لے کے میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ نئے بیچ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتا ہے کیونکہ پرانے جو ان کے بیچ سے اس پرفیوم کے وہ مشہور ہیں ایزا بیس کین آف پرفارمر تو سب پوچھتے تھے کہ یہ نئے بیچ بھی ویسا ہی پرفارم کرتے ہیں کہ یہاں کچھ ان میں تبدیلی آئی ہے یا کچھ شبو ویسی ہی ہیں چینج ہوئی ہے ان سب سوالوں کا جواب آپ کو ملیں گے آج کے اس ریویو میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریویو ہمیشہ کتنا پریزنٹیشن سے تو یہ ملتا ہے آپ کو اس بلیک بوکس میں یہاں پہ آپ کو ملے گا نام پرفیوم کا ہوس اور بیک پہ ملتے ہیں آپ کو انگریڈینٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ سائٹس تو کچھ نہیں ہے پھر بوٹم پہ یہاں پہ آپ کو ملے گی منفیکچرنگ ڈیٹ اور یہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ میرا جو بیچ نمبر ہے آر 3029510 اور منفیکچرنگ ڈیٹ جنوری 2023 تو وہی بوکس ہے پرانا مارا جیسے کہ اس کے پرانے جو بیچیز تھے ان کا بوکس تھا اور بائی دے ہوئے میری یہ سیکنڈ بوٹل ہے آلریڈی میں اس پرفیوم کی ایک بوٹل یوز کر چکا ہوں پانچ سال ایک پہلے اور لاسٹ نام میں نے تب بھی یہ پرفیوم سمیل کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ اس پرفیوم کو کھوڑے لائن لگا کر رکھا دوسرے نئے پرفیوم کریتا رہی یہاں سے وہاں بائی اکثر پوچھتا رہے کہ ہواس کو ریویو کر دیں اور میں ہمیشہ اگنور کرتا رہا دوسری یاوہ کے پرفیوم میں خریدتا رہا لیکن فائنلی میں پچھلے دنوں ایروساسی کے شوپک گیا تھا تو میں مجھے دک گیا تو میں نے یہ پرفیوم بائی کر لیا تو پریزنٹیشن تو آپ کو یہاں پر ویسی ہی ملے گی اور اگر بوٹل کی بات کروں تو بوٹل کی پریزنٹیشن بھی وہی ہے سیم ہے صرف جوز کا کلر ہے وہ یہاں پر چینج ہوا ہے تو یہ پرفیوم ملتا ہے آپ کو اس بوٹل میں بڑی خوبصورت بوٹل ہے اور بہت ہی ویل پالیشڈ ہے یہاں کیمرہ میں شاید آپ اس کو اچھے سے دیکھنا پا رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ ہاتھ میں پکڑیں گے تو یہ میل نو کہ اس کا گلاس کتنا پالیشڈ اور کتنا کلین ہے تھک گلاس کی بیت ہے اور بڑے ہی کرو سموتھ یہاں پر اس کے کارنرز ہیں کیپ کی بات کروں تو میٹل کا کیپ ہے بہت ہیوی ہے اور اس کے کیپ پہ یہ آپ کو سامپ کا جو ایک ہے یہاں پہ ڈیزائن ملتا ہے اور ایٹومائزر واؤ ایٹومائزر بھی یہاں پہ میٹل کا ہے اور گریش سیور کلر میں آپ کو ملتا ہے اور پرفیوم کا نام ہواس فور ہیم تو یہ تھی پیسنٹیشن سیم ہے کچھ نہیں کیا سوائے جوس کلر کے تو میرے خیال سے اگر اس کی خوشبو کی بات کیجئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ خوشبو وہ تھوڑی سی reformulate ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پانچ سے دس پرسنٹ میں بھی وہ بھی میں شور نہیں ہوں کیونکہ لازم میں نے اس پرفیوم کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے چار سے پانچ سال پہلے اس کو چیک کیا تھا اور وہ اتنے پرانے پیچھ دوبارہ ملتے نہیں ہیں تو میرے خیال سے تھوڑی سی ہمپر چینجگ آئی ہے مجھے تھوڑی سی زیادہ ایرومیٹک لگتی ہے تھوڑی سی زیادہ گرین وائب اسکندر ہے اور تھوڑی سی مجھے یہ شارپ لگی ایس کمپیرڈ ٹو اول ون اگر تو میری میمری مجھے صحیح سے سرف کر رہی ہے لیکن پانچ دس پرسنٹ اگر تھوڑی بہت اپنے چے ہو بھی تو اتنا چینج وہ نہ میٹر نہیں کرتا اور یہ پرفیوم کافی مشہور ہے ایس اکلون آف پاکو رپان کے انوکٹس ایکوہ یا انوکٹس کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرا جو ہمبل اپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ تو کلون اس کا یہ شاید نہیں ہے لیکن ہاں سیمیلر سمیل کرتے ہیں سیمیلر کیٹیگری میں ہیں اور یس یہ انوکٹس کا ایک زبردست آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اس سے بیٹر سمیل کرتا ہے وے وے مچ بیٹر سمیل کرتا ہے اس کے ہاف پرائز میں تو یہ تھا اس کی خوشبو کے کمپیرنٹ کے بارے میں ہو چلیں آپ سٹارٹ کریں گے اپنا ریویو اس پرشیوم کو اور میں بتا ہوں گا کہ یہ ایکچول میں کسی سمیل کرتا ہے تو یہاں پر ٹاپ میں ملتا ہے آپ کو اپل برگامو سینمن لیمن میڈل میں آپ کو ملتا ہے واتری نوٹس پلم اورنج بلافسم کارڈموم اور بیس میں ایمبرگری مسک گریفٹ ووڈ اور پچولی تو یہ ہے اس کا نوٹس پیگ ڈاؤن تو یہ اگر اس کی خوشبو کی بات کیجئے تو اس کی آپننگ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ایکوائٹک نوٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھوں کے ملتی ہے فروٹس کی سویٹنیس اور فروٹس میں سب سے پرامیننٹ آپ کو یہاں پر فروٹس ملتے ہیں وہ ملتا ہے ایپل اور پلم حالانکہ یہاں پر برگامو اور لیمن سیٹرس کے دو نوٹس کیے گئے ہیں لیکن وہ اتنے پرامیننٹ نہیں ہے اس مور ان دا فروٹی سائٹ اور پھر اس فروٹس کے ساتھ پر ملتا ہے وائٹ مسک اور ان سب پر ٹاپ پر آپ کو بڑا ہی خوبصورت نوٹ ملتا ہے ایمبرگری ایمبرگری اس پرفیوم پر ایک اوشینک رائپ کی ہلکی سی سالٹی اور وہ سمندر کی یہاں پر فیل دیتی ہے لیکن دیفنیٹلی سنتیٹک ایمبرگری ہے اریجنل نیچرل تو یہ اس پرائز میں یوز کرنا کافی مشکل ہوگا تو بٹ دیتنگ یہ سمیل اچھا ہی کر دی ہے تو ایز نونگ ایز اچھا سمیل کر رہا ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے نیچرل ہو یہاں کسی طرح بھی میٹیریل ہو والی چیونی چاہیے تو اس طرح سے کچھ اوپننگ لیتا ہے اور جو سب سے اس پرفیوم کی مشہور چیز کی اوپننگ میں وہ آج آپ کو اس نئے بیاج میں بھی ملے گی وہ ہے اس بابل گم کا نوٹ تو آپ کو اس پرفیوم میں بابل گم ٹائپ کی فیر آتی ہے بڑا میٹھا سا فروٹی ایک ایک وائٹک میریم ٹائپ کا نوٹ ہے میریم بہت زیادہ نہیں بہت سے فائنل ڈرائی کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ فروٹی اور مسکی ہو جاتا ہے یہ جو آپ کو ایمبرگری کا نوٹ ہے وہ اور اس میں یہ تھوڑے ایک نوٹ ہیں تھوڑے سا ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کے اندر سٹارٹ میں گرین کارڈموم کی ہلکی فیل بھی آتی ہے جو میں سٹارٹ میں بول نہ بول گیا تو گرین جو اس کے اندر کارڈموم کی جو ایک یہاں پہ فیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سویٹ مسکی اور فوٹی ٹائپ سینٹ تو کچھ اس ٹائپ کا یہ پرفیوم سمیل کرتا ہے اس کی فیل بہت ہی ایک کہہ سکتے کہ پلیفول اور ینگ ٹائپ کی فیل ہے تو نوجوانوں کے لیے آپ کی کلیکشن میں یہ ضرور ہونا چاہیے ایک بہترین پرفیوم ہے اگر آپ ینگ سر ہیں تو اگر آپ پندرہ سال سے لے تیئیس سال تک ایج کے بیچ میں آپ ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ریزائن در ٹائپ کا یہ سینٹ ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے پرفارمس کی جو کہ اس کا بڑا کنٹروورسی اس بار پر بنی ہوئی ہے کہ نئے بیچ شیرد لاسٹ نہیں کرتے تو کون کہتا ہے کہ یہ پرفیوم لاسٹ نہیں کرتا یعنی بیچ اس کے پرفارم نہیں کرتے میرا یہ پرفیوم جس کا میں آپ کو پیش نمبر بتا دیا ویڈیو کے سٹارٹ میں پھر یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں یہ پرفیوم سٹل ایٹس بیسٹ اور مجھے اس پرفیوم سے جو پرفارمس ملی دیر دن کی لاسٹ ویڈ امیزنگ ایکسٹر آرنری پریجیکشن سمجھیں کہ میں آج دن میں اس کو سپری کیا اور اگلے دن جب میں نے ٹی چھئٹ دوبارہ پہنی اسی ٹائم مورنی کے ٹائم تو سٹیل سٹرونگ ویفز مجھے آرہے تھے جو کہ اگلے چار پانچ گھنٹے تک چلتے رہے اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی پریفیوم ختم ہوگا تھا یعنی اس ختم ہوگی تھی یا کہ مجھے آر فیکٹری فٹیغ ہوگی تو ڈیرھ دن کی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ تو اگر آپ بہت پکڑکے بھی چلیں ٹائٹ کر کیونکہ میں زیادہ تر ٹائم اندور ہی گزارا تھا تو اگر آپ آؤڈور میں نکلتے ہیں تو سمجھ لے کہ ایک دن کی تو آپ کو اس پرزیکشن وغیرہ اور پرفارمنس سے ملے گی ایٹس سٹیل بیسٹ اور پرفارمنس کے یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے ایٹ میرے پاس پرفیوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا اگر بات کریں جنڈر کی پیور مسئلن سینٹ لیڈیز پہ اتنا سوڈ نہیں کرے گا یہ اچھی بات کروں تو بتا چکا ہوں کہ ینگ سرس کے لیے پندران سے پچھے سال کے پیچ میں تو آپ کے پاس مسئل ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی بھی ایجو آپ ایسے لگا سکتے ہیں موسم کی بات کریں سینریو کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر فن مولا پرشیوم ہے یہ آپ کے سکول کالج سے لے کے آفیس سے لے کے ڈیٹ سے لے کے دیلی سینٹ آپ کا ڈیلی ویر ہو سکتا ہے سکتا 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 شادی بیار پارٹیز کلب میں حصہ بردست ایس بیاری دے گا کارگر رہے گا تو یہ تھا اس پرشیوم کے بارے میں بات کر دیں اس کی پرائز کی تو یہ ملتا ہے آپ 100 ml کی کونٹی میں اس پریزنٹیشن کے ساتھ اور اگر اس کی پرائز کی بات کرو تو کرنٹ پرائز اس کی میں ہے وہ ہے 155 دیرم 100 پرشمن دیرم اور اس حساب سے یہ زبردست پرشیوم ہے تقریبا آدھی پرائز سمجھ لیں آپ انوکٹس کی اور آپ کو آدھی پرائز میں اس سے زیادہ لاش کرنے والا اور اس سے زیادہ اچھا سمیل کرنے والا یہ پرشیوم آپ کو ملے گا حواس تو ضرور ٹرائے کریں اور بلکہ آپ اس کو اپنی کلیکشن میں ضرور رکھیں یہ خاص کر کے اگر آپ کوئی چھوٹی کلیکشن ہے تو گرمیوں کے لیے یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تو یہ تھا میرا ریویو آج کا about how was 2023 latest batch اور امید ہے کہ یہ آپ کے بڑے کام آگا گا آپ کو خیال اللہ حافظ